اگر یہ نہ ہوتے زمین نہ ہوتی اگر یہ نہ ہوتے آسمان نہ ہوتے اگر یہ نہ ہوتے جاند تارے نہ ہوتے اگر یہ نہ ہوتے یہ کشائی نہ ہوتی اگر یہ نہ ہوتے کائنات میں بہشے پیدا ہی نہ کی جاتی یہ سارا جہاں انہی کے لیے بنایا گیا ہے اگر صوبیہ کے میں قدے سے تربیت پاسل کرنے بانوں کی بارگاہ میں تو سانو تلم مستہ کرتا تو تو دل سے کہتا یہ سبا سنک وہ کلیچ تک یہ زبا سنک وہ کلیچ تک یہ زبا چہک لبی جو جھلک یہ مہک جھلک یہ چمک دھمک سب اسی قدم کی بہار ہے محمد عربی کے دیدار کی طلب ہے پیاس ہے چاہت ہے ارے سچی چاہت پیدا کر اگر پانی پیاس سچی تھی پانی پیاس بجھانے کے لیے تیری خواب میں آ سکتا ہے تو آمنہ کا لال کیوں نہیں آ سکتا وہ بھی آئے گا تو پیاس تو پیدا کر تو طلب تو پیدا کر تو طلب تو پیدا کر تو عشق تو پیدا کر تو دیوانتی تو پیدا کر مارکتی تو پیدا کر عشق مستفع میں اپنے دل کو چمکا دے دیکھ آمنہ کا لال آئے گا دیدار کرائے گا اور پھرے دل سے یہ آواز آئے گی اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہیں بیسا نہیں کوئی یہ نازی انداز ہمارے نہیں ہوتے یہ نازی انداز ہمارے نہیں ہوتے جولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے ملتی نہ اگر پھیک حضور آپ کے در سے اس تھاک سے منگتو کے گزارے نہیں ہوتے اور پیدا میدک جائیے بازار نبی میں اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے انہی کی پھوم آئے سمن ہے انہی کا ظلوہ چمن چمن ہے انہی کی رنگت گلاب میں ہے انہی سے گلشن مہک رہے ہیں گلہ لبھائے نازک ان کے ہزاروں جھرتے ہیں پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بل بل یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے زمین نظمہ تمہارے لیے مکین و مقاہ تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دھن میں زمان تمہارے لیے بدن میں حجان تمہارے لیے ہم آئے جہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے جناں میں چمن چمن میں سمن سمن میں فبن فبن میں دھلن سزائے مہن پی ایسے منن یہ امن و اما تمہارے لیے عصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روے یار آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں اس بے اے باقا میں تُنہیں اے بکے سے قلاش کیے اس اے بے اے باقا سے پیار کا گانا بھی ہے کہتا ہے مجھے پیار ہے پھر کہتا ہے علم غیب نہیں جانتے کہتا ہے مجھے پیار ہے پھر کہتا ہے مہر نہیں ہے کہتا ہے مجھے پیار ہے پھر کہتا ہے حاضر اور ناظر نہیں ہے کہتا ہے مجھے پیار ہے پھر کہتا ہے وسیلہ مصطفیٰ قائز نہیں ہے کہتا ہے وہ یہ پیار ہے پھر کہتا ہے یہاں سے صدا سنتے نہیں ہے کہتا ہے مجھے پیار ہے کہتا ہے زندہ رہی ہے میں کہتا ہوں تو اپنے پیار کے حوالے سے ارتباط کا شکار ہے سینی خرش کا شکار ہے تو جھوٹا مجھے ہی ہے پیار کا تجھے پیار ہوا ہی نہیں اگر پیار ہوتا تو تو دی سے کہتا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ ملے کچھنے عالم سے چھپ جانے والے اگر پیار ہو جائے اگر تم نے اس چیز کو اپنا لیا تو عیبدار چیزوں میں بھی عیب نظر نہیں آتے کیونکہ پیار انسان کو اندہ کر دیتا ہے پیار انسان کو بہرا کر دیتا ہے جب دنیا کی عیبدار چیزوں سے پیار ہو جائے عیب نظر نہیں آتا نہ دکھائی دیتا ہے نہ سنائی دیتا ہے دنیا کی ان عیبدار چیزوں میں عیب ہوتے ہیں لیکن جب پیار ہو جائے نظر نہیں آتے تجھے تو اس مدینے والے سے پیار کا دعویٰ ہے جسے اللہ نے عیب سے پاک بنایا ہے تُو کہتا ہے تُجھے پیار ہو گیا ہے پھر بھی کہتا ہے علمِ غیب نہیں جانتے پھر بھی کہتا ہے حاضر و ناظر نہیں ہے پھر بھی کہتا ہے نور نہیں ہے پھر بھی کہتا ہے بکاروں سنتے نہیں ہے پھر بھی کہتا ہے مدد کے لیے آتے نہیں ہے پتا چلا ابھی تک تُو نے انہیں اپنایا ہی نہیں ہے ابھی تک تُجھے ان سے اس کو مرے آقا تھیرتے ہیں تو پہاڑوں کو تھیراؤں مل جاتا ہے میرے آقا مسکراتے ہیں تو کلیوں کو مسکرانا آ جاتا ہے انہیں غصہ آئے آسمان سرکھ ہو جائے کملی والا آنکھیں بند کرے رات کو اندھیرہ مل جائے مجھے کہنے دیجئے مدینہ والا آنکھیں کھولے تو صبح کو صویرہ مل جائے پرسن آتے مسمت میں کیا پیرا کلام لکھا ہے میرے آلہ حضرت علی رحمہ نے غالب کو پڑا ہم نے شکیل بدعیونی کو پڑا ہم نے فیض احمد فیض کو پڑا ہم نے میر تکی میر کو پڑا ہم نے زوک کو پڑا ہم نے لیکن جو زوک آلہ حضرت کے کلام میں ہے کہیں نہیں ملتا فرمایا یہ سباسنک وہ کلی چتک یہ زبان چہک لبے جو جلک یہ مہک جلک یہ چمک دھمک یہ مہک جلک یہ چمک دھمک سب اسی کے دمکی بہار ہے